موسیقی کیا گمشدہ اومکار گپتہ کی جان خطرے میں تھی یا پھر کہانی میں ایک اور بہت بڑا ٹویسٹ اپیکشت تھا موسیقی 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 لیکن ابھی تک کوئی ارسٹ نہیں ہوئے منیشہ چندرہ اور نکلی پرکاش مشرا کے فون لوکیشن سپن پوائنٹ ہوئے ہیں ابھی تک نہیں سر یہ ہو کیا رائے سے نا ہم آنے پاس ایک ٹپ ہے کہ یہ قتل ہونے والا ہے اور ہم اس ٹپ پر بیٹھ کر کرسیاں گرم کر رہا ہے ہاں رفیق منیشہ چندرہ کے فون پر نکلی پرکاش مشرا کے فون سے رنگ جارہی ہے پیچ کر رہا ہوں ہاں کیا ہے ہاں کام ہوں گیا ہے ہاں کام ہوں گیا ہے کٹ ڈالا سالے کو پر کمینے نے ہماری ہاتھ بھی کٹ لیا بہتہ خون لگیا ہے تو راند کوئی دبائی کرو ہاں ٹھیک ہے پکر مت کرتوں اور لاس لاس کو نیر میں پہکتی ہیں یا تو مسئلی سب کھا جائے گا یا گل جائے گا تم ٹینسن مت لو ہاں تو رکھتے ہیں بارفک بات کر تونوں کی لوکیشن بے گسرا ہے سر پین پوائنٹ لوکیسن کب تک ملے گا اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا سر لیکن میں فوراں اسی کام پہ لگ جاتا نہیں روک پائے ہم سے نا انفرمیشن تھا ہمارے پاس پھر بھی یہ قتل کو ہونے سے نہیں روک پائے اب اومکار گپتا کو نہیں اس کی لاش کو ڈھونے گے ہم بے گو سرائے پولیس سے کہو ہر ایک نہر کو سکین کریں اب یہ بھی لاش پھینکی گئی ہے ملنی ہی چاہیے سر کوئیک ہم توراں سبھی نہر تالاب اور نالوں میں سرچ اوپریشن شروع کرتے ہیں سرچ اوپریشن نہیں سنا لاش ڈھونڈنے کا اوپریشن ہے ہماری ناکائمیابی کا ثبوت ڈھونڈنے کا اوپریشن ہے سر وہ مسیس گپتا نندنی جی ان کو انفرم کر دیں کیا کرنا ہی ہوگا پھر کس مو سے سنا کیا کہیں گے انہیں ہلو کچھ پتا چلا نہیں بھئیا کچھ نہیں پتا چلا ہمت رکھو نندنی کہ کرے ہمت رکھ کرم بھئیا کس کا انتجار کر رہے ہیں ایک اچڈ امی کا جس نے ہم سے صرف چھوک بولا ہم کو دھوکا دیا دوسری عورتوں کے پاس جاتے تھے وہ داؤں کے لئے جن کی جی رہتی ہم کو کیسے کچھ پتا رہی چلا بھئی ہے ہم کیسے کچھ سمجھ ہی نہیں پائے تنا سارا محنت ہم فیملی کے لئے تو کر رہے ہیں راستے میں بھوک لگے تو کھا لیجیے گا پولس ڈھونڈنے چلی تھی منیشہ چندرہ اور اس کے ساتھی داروں کو لیکن اب وہ ڈھونڈ رہی تھی ایک لاش کو بیگو سرائے کے آس پاس کی ہر نہر ہر تالاب ہر نالا ہر ندی تالاش کی گئی لاش کی کھوچ پورے دو دن اور چلی اور آخر کار پولس کو ایک باڈی ملی چاہرہ گل چکا ہے باڈی پھول گئی ہے لیکن شاید کپڑوں سے شناکت ہو سکتی ہے ہم ترند پٹنا بھیجنے ہیں باڈی ٹھیک ہے چاہرہ کہاں جا رہی ہو ممی میٹھا ممی کام سے جاری چلدی آجائی لاش پوری طرح گل چکی مہت آج سے تین دین پہلے ہوئی تھی یعنی کتیش اکٹوبر کو دیکھ لیجی بھائیسے موردہ گر میں بھہمکار تھند ہوتا ہے بھو جی یہ ڈیکلریریشن فارم سائن کر دیجئے اب اپنی پتی کی لاش کا سنات کی ہے یہ اومکار جی نہیں ہے جی نہیں ہے تو پھر مورگ میں آپ آپ لاش دے کر روئی کیوں تھے وہ تو ہم پچھلے کئی دنوں سے رو رہے ہیں سینی پہ لیکن وہ لاش اومکار جی کی نہیں ہے آپ اتنے دعوے کے ساتھ کیسے کہ سکتی کہ وہ لاش اومکار جی کی نہیں ہے اومکار جی کے ساتھ زندگی کے بارہ سال بیتایا ہے ہم نے سائن ان کی بوڈی کو ہم پہچانتے ہیں لیکن بے ایک بات ہم نے سمجھ بھی نہیں آرہی کیا؟ آپ نے دعوے کے ساتھ کیسے کہ سکتے کہ وہ لاش ہم نے پتی کی ہے ڈیتھ ریپیٹیڈ لگاتا سٹیبنگ سے ہوئی موت کی ٹائمیگ؟ آلموست تین دن ٹرڈی فرسٹ اوکٹوبر دیکھیں ہم مانیشہ چندرہ کے فون کو ٹاپ کر رہے تھے اور اس نے اپنے ایک ساتھی دار کو مرڈ کرنے کو کہا تھا ہم نے بہت کوشش کی پر ہم مرڈ ہونے سے روک نہیں پائے ہمار کچھ سمجھ میں نہیں آرہا ہمیں تو یہ بھی پتا ہی کہ یہ سب آپ ہمیں ایک آہے بتا رہے ہیں ہم اس مانیشہ کو بھی نہیں جانتے اور اب تو ایسا لگتا ہے کہ ہم اومکا جی کو بھی نہیں جانتے پر ہم اتنا جانتے ہیں اور ایک بار پھر کہتے ہیں جس آدمی سے ہماری شادی ہوئی تھی وہ لاش اس آدمی کی نہیں ہے اور یہ بات آپ ہم پر تھوپ نہیں سکتے پولیس اب اچرچ کے بھمر میں فس گئی تھی لاش کو دیکھ کر نندینی رو تو پڑی تھی لیکن وہ دعوے کے ساتھ کہہ رہی تھی کہ یہ لاش اومکار گپتا کی نہیں ہے اب لاش کی شناخت کرنے کا ایک ہی طریقہ تھا اور وہ تھا منیشہ چندرہ اور اس کے ساتھی تک پہنچنا لیکن یہ اتنا بھی آسان نہیں تھا کیونکہ اب منیشہ چندرہ فون رڈار کے باہر جا چکی تھی سر منیشہ کا ساتھی دار رگلی پرکاش مشرا اس کا بھی فون آٹ آف رڈار چلا گیا سنا یہ منیشہ چندرہ یہ ایک سنگل لیڈ تھی جو اس کیس پر روشنی ڈال سکتی تھی اور اب وہ آٹ آف رڈار ہے اس کے بینا یہ کیس کسی بلائنڈ کیس سے الگ نہیں ہے سر بے گو سرائے پولیس پورا طاقت لگا کے اس کو کھوچ رہی ہے پر چوہان یہ لوگ واقعی میں ہے بھی یا نہیں ہے ہے پورا محلہ جانتا ہے ان دونوں کو وہ کہتے ہیں کہ یہ منیشہ کافی رنگین قسم کے عورت ہے اب سناب ہماری ناک کے نیچے کرمینل سب سے بڑا جرم کر جائے تو زندگی بھر نہ بھولنے کی سزا ہمارے پورے کریئر کو ستا دی ہے سناب وہ ہمارے رڈار سے اتنی آسانی سے آؤٹ کیسے ہو گئی سر اس کا فون ابھی بھی ٹیپ کیا جا رہا ہے کبھی نہ کبھی تو واپس سوچ آنڈ ہو گئی رفیق اچھی خبر سنانا جلدی سے ایڈ فون لگا میں پیچ کر رہا ہوں ہاں ہلو کیا کرنا ہے کمی بتا ہمارے حساب سے مامرہ تھوڑا تھٹھا ہو جائے پھر نکلتے ہیں ہم بھی یہی سوچے تھے ویسے سوچے نہیں تھے کہ کتوں کو لاس مل جائے گا چھوڑو بھوگتے رہیں گے اور ہم اپنا دیکھیں گے آگے کی سوچتے ہیں چھیک ہے کیا کرنا ہے بتا دینا ہم کو اب رکھتے ہیں بھوگتے ہیں بھوڑ رفیق سار دونوں ہی نمبر بیگو سرائک ہیں اور اب یہ نمبر واپس سے سوچا ہوگا یہ نمبر جس سے وہ بات کر رہی تھی یہ نمبر اس نکلی پرکاش مصرہ کا تو نہیں لگتا نہیں سر لیکن اس نمبر کی ڈیٹیل میں فٹا پر آپ کو بیزتا ہوں اب یہی نمبر ہمیں اس مرنیشا چندرہ کی اصلیت تک پہنچائے گا موسیقی 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 مانی شاہ کی بات ہوئی تھی سر بے گسر آئے کہی ہے پر یہ ہے کون پھر ایک سراغ ہاتھ لگا پر کیا یہ سراغ پھر ایک اور اندھی گلی میں جا کر دم توڑنے والا تھا ہاں سر ہم یہ جگنیس ماتھو یہ ڈاکومنٹ سب تو ہمراہ ہے لیکن سر یہ نمبر ہمراہ نہیں ہے پر اس اندھی گلی کی دیوار میں ایک امید کا چھید نکل آیا جس سے ایک اور سراغ کی روشنی اس کیس میں داخل ہوئی سنا اگرے جگنیس ماتھو بھی یہ ہی کہہ رہا ہے کہ اس کے ڈاکومنٹس اور تصویر کا استعمال ہوا ہے تو یہ اس پرکاش مشرا جیسا ہی کچھ جھول معلوم ہوتا ہے ہوم پہ نام ہمارا ہے ایڈریس ہمارا ہے فوٹو ہمارا ہے لیکن وہ نمبر ہمارا نہیں ہے صاحب ہاں ہم مانتے ہوں نمبر تمہارا نہیں ہے تمہارے ڈاکومنٹس اور فوٹو کا دھوکے سے استعمال ہوا ہے تم بے کسور ہوں بے کسور لوگ کے ساتھ ایسا بے بہار کرتے ہیں ہاں نمبر تمہارا نہیں ہے ہمیں معلوم ہے ہم اس نمبر کی بات بھی نہیں کر رہے ہیں ہم اس نمبر کی بات کر رہے ہیں جو تم ابھی استعمال کر رہے ہیں اچھا او ہاں او ہاں او تو اپنا بیگو سرائے کے دوکان سے لیے تھے نام کیا تھا دوکان کا کتنا پرانا کنیکشن ہے دھائی سال ہوا ہوگا ہلو پرکاش مشرا ہاں بول رہے ہیں بولی پڑھنا سے پی اے سای سینہ بول رہے ہیں اب کیا ہے ساپ سب کچھ تو کلیر ہو گیا تھا نا آپ کو فون نمبر ہے اس لی والا وہ کب لیے تھے اور کہاں سے لیے تھے جو ہم استعمال کر رہے ہیں وہ تو یہیں بے گو سرائے کا نمبر ہے سر اور اس کا سب ڈاکومنٹس بھی کلیر ہے دوکان کا نام کیا ہے یہیں رنگ روڈ جنگشن پہ ایک دوکان ہے کوسی موبائل تم میں سے مالک کون ہے یا پھر تینوں ملے ہوئے ہو کون ہو بھئیہ اور ایسے کسے کوسی چلے آرہے ہو ہم تہرے باپ ہیں اور باپ کو پوچھے ہوئے سوال کا جواب دیتے ہیں الٹا سوال نہیں کرتے کام ہو گیا کٹ ڈانا سالے کو پر کمینے نے میرا ہاتھ کٹ لیا گوڑ کہاں ہے منیشا چندرہ ہم کونوں منیشا کو نہیں جانتے نہیں نا سار 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 ہم ہمرا نام دین ہوت ہے ہی سلیل ہیں اور وہ ترون ہیں منیشا چندرہ کو فون لگا منیشا کا نمبر سر ہمرے پاس آجا بbon شنہ منیشا کا فون دو وہ تو موبائل چارز پر لگا کے چلی گئی ہے پندرہ امیٹ باد آئیں گی تب ہی فون کریے گا پوچھ دکان کا ہے کہ درگا جی موبیلوہ چارج ہوا کی نہیں ہمارا وہاں ہوں گا دیکھئے ہمارا کونو فون آیا تھا ہاں کونو بینوت کا فون آیا رہا کہ بولا بولا کی پٹنا سے پولیس آئی ہے آپ کو لینے بھاگنے کی کوشش مت کیجئے گا کوئی فائدہ نہیں ہے ایکسکیوز می ہم کیے کیا ہیں دیکھئے منیشا جی ہمارا بھید بھاو یہی تک سیمت ہے کہ آپ یہاں کرسی پہ بیٹھئی ہیں اور وہ تینوں وہاں زمین پر اب جلدی سے پتائیے کہ اومکار گوپتہ کہاں ہے ورنہ آپ بھی وہیں ہوں گی ان کے ساتھ اور اس سے پہلے یہ میڑم آپ کی خال ادھر دیں گے سب کا بھگوا سے سر ہم کوئی اومکار ف اومکار کو نہیں جانتے ہرے ہم تو کودے ہی پریشان ہیں کہ ہمارے پتی گائب ہیں سنجے چندرہ جی ہمارے پتی سنجے چندرہ سنا یہ گائب آئب ہونے کا موسن چل رہا ہے یا بیماری پٹنا سے اومکار گوپتہ گائب ہیں بیگو سرائے سے سنجے چندرہ گائب ہیں چلیے ٹھیک ہے اومکار گوپتہ کے ساتھ ساتھ ہم آپ کے پتی کا بھی پتہ لگانے کی کوشش کریں گے پلیج پتہ لگائیے سر ہم بہت پریشان ہیں ہماری جان جاری بس بہت پیار لگتا ہے آپ دونوں کے لیچ سمجھ سکتا ہیں ہم لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آئی ہم بیگو سرائے سے یہاں پٹنا تک آئے لیکن راستے میں آپ نے ایک بار بھی اپنے پتی کے گائب ہونے کا ذکر نہیں کیا کیونکہ وہ پچھلے دو ہفتے سے گائب ہیں کہاں سے کہاں سے کا کام مطلب ہے ہمارے گھر زہور کہاں سے وہاں سے تو آپ بھی گائب ہیں دو ہفتوں سے تب ہی سے نظر رکھے ہوئے ہم آپ کے گھر پر کہاں تھی آپ ارے ہم اپنے پتی کو ڈھونڈ رہتے ہیں بیمار ہے وہ بیچارے سارا دن کھانستے رہتے ہیں دروازے پہ کھڑے اپنی بیوی کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ ان کی بیوی کہاں گئی ہوگی کس لوج میں ہوگی آج کس کے ساتھ ہوگی آپ کہنا کا چاہتے ہیں کہنا سننا تو آپ کے محلے والوں نے کر دیا ہے مانیشا جی پولس کب سے یہ سب افواہ پر وشواص کرنے لگی بیشواص تو ہم کسی بہر بھی نیام کرتے لاسوں پر بھی نہیں لاس جی ایک لاش ہے ہمارے پاس اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ چلیں اس کے درشن کریں اور ہمânیں یہ بتائیں کہ وہ لاش کس کی ہے اور اس کی موت کیسے ہوئی دیکھیں سار ہم کہیں نہیں جائیں گے اور کونوں لاس لاس نہیں پہچانے گے کہہ دیتے ہیں آپ لاش کو نہیں پہچانے گی تو ہم آپ کو کیسے پہچانیں گے ہم کو کہیں نہیں جانا چلقے ہم کو نہیں جانا بھائی ہری ہری ہی ہی ہم نہیں پہ چانتی سے دیکھیں یہ لاش کافی سڑی ہوئی ہے ہم سمجھتے ہیں آپ کو پہچاننے میں تھوڑا وقت لگ سکتا ہے آپ ایک کام کیجئے یہاں لاش کے پاس بیٹھئی اور اس لاش کو قریب سے دیکھیں باریکی سے شادہ آپ کو یاد آ جائے آپ نے ہی کہا تھا نا ختم کر دو اسے ہم نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا تھا آپ نے نہیں کہا تھا تو ہم کہے دیتے ہیں کونسٹیبل دیکھا ہم سب ابھی بھاہر جا رہے ہیں آپ بھی میڈم یہاں اکیلی رہیں گی لاش کے ساتھ اب یہ لاش کو نہیں پہچانت با رہے ہیں تو شاید لاش انہیں پہچان لے چلیے نہیں نہیں ہم نہیں ہم ہم سب ابت ہم سب ابت جاتے ہیں خولی آم کو وہاں دے ہم سب اب آ کیا آتا لیا ہم سب بتاتے ہم سب اب آپ ہم سب آ سب بہا دیں پلیز دروازہ کھولئے ہم کو یہاں سے نکالی ہم کو یہاں نہیں رہنہ نکالی آم کو یہاں سے نکالے ہم کو یہاں سے نکالے ہم سب سب بتا دیں گے سب کچھ بتا دیں گی نا سب بتا دیں گے سر پلیز ہم کو یہاں سے نکالے ہم کو یہاں نہیں رہنا ملو اولاس ہم رہ پتھی کی ہے سانچے کی بہت جادہ بوال مچ رہا ہے ٹھل ملو ٹھل سے چروں ٹو ٹھول 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 ٱvate ٹھول ٹھول ہمارے بھی ارمان تھے ہم کو بھی درد ہوتا تھا ویسے بھی اس کے ساتھ ہماری سادھی جبرجستی کی گئی تھی یہ تو ابلا بھی ہے بیچاری ہے ہم صحیح کہہ رہے سر دن بھر ہو شراب پیتا تھا اور رات بھر ہم گریب گھر سے تھے سر ہمارے ماں باپ باندھ گئے ہم کو اس حیوان کے گلے ایک چیز ہوتی ہے ڈیورس طلاق اگر ایسے ہی چلے جاتے ہیں تو ایک نیا پیسہ نہیں ملتا اور ہم کو ہم کو پیسہ چاہیے تھا واہ بڑے نیک ارادے تھے آپ کے ایک آدمی کے ساتھ رہنے کے لیے اور اس کی پٹائی سہنے کے لیے سر ہم کسی اور سے پیار کرتے ہمارے ماں باپ نے تو ہمارے پیار کا گلہ گھوٹ دیا اور جب اس سے سادھی ہو گئے جب رجستی تو ہم نے سوچا جندگی میں پیار تو نہیں ملا کم سے کم یار تو مرے امہ آبو جی ہمری جندگی برباد کرتی جو ہوا سو ہوا بینو لیکن ہم برباد ہونے نہیں دیں گے اچھا ہم ایسا ملتی روگی ہم سے جندگی بار اور اس سرابی کے پاس جندگی بار پیسہ رائے گا ہمیں ملتی ہمیں جتنا جلدی ہو سکتے جتنا ہو سکتے بس وانے کنگو بس وہی تو ہے اس کے پاس جس کے لیے ہم آبی تک ٹکے ہو وینوٹ سے ہم نے رشتہ بنائے رکھا تھا بس ایک وہی وجہ تھی برنہ اس جلال کے ساتھ کوئی نہیں جی سکتا تھا اتنا مارتا تھا اتنا مارتا تھا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہم تو یہ بھی نہیں سوچ سکتے کہ آپ نے پیٹائی کا جواب قتل سے کیوں دیا جس چیز کے لیے سب چھیڑ رہتا تھا سر وہ پیسہ تو بچا نہیں سب کچھ برباد ہو گیا ہمارا اس کے بیماری میں ہم 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 کہا ہے پتی بھائی ہم کود کونو پتی باتی دکھائی نہیں دے رہا سالی کمہینی حالت خستا ہے تمہارے ہم دو رکھ دیئے نا تو لوڑھا گے جاؤ گے اس لئے بستر پکو اب اسی لائک بچے ہو سمجھئے نہیں ارے اور کتنے دنوں کا بات ہے لگتا ہے کھانس کے ناس کے مر جائے گا سسورا نا ایسے مر گیا نا تو ہمارے کلیجے کو ٹھنڈک نہیں ملے گی مطلب مطلب ایسے بیماری سے مرے گا نا تو ہم سے برداست نہیں ہوگا تو کھا چاہتی ہو مار ڈالیں ہوں سے ہم وہی چاہتے تھے سر تو اسے مار بنا جی ہم ڈاکٹر کو دکھانے کا بہانہ بنا کر اس کو گھر سے باہر دیں دو ہپتے کے لئے ہم نے اسے بینوت کی گھر رکھا کیوں تیہ نہیں کر پا رہے تھے سر مار ڈالیں یا مرنے دیں تو مارنے کا کیسے تیہ کیا ہم نے نہیں کیا سر یہ تو اسے ہی نے تیہ کیا اتنا بوال مچانے لگا اتنا اچھلنے لگا کہ اپنی موت کو خودے ہی نے بتا دے بیٹھا کتنی آسانی سے آپ نے سارا دوش اپنے پتھی کے سر پر مر دیا اور آپ کے اندر کیا کہہ رہی تھی آپ چٹکی بھر چٹکی بھر بھی پچتاوہ نہیں ہے نہیں ہے سر کترا بھر بھی نہیں ایسا ہے نا کہ ہمارے ماں باپ بینوت کو غلط سمجھتے تھے ہم کو راستے پر لانے کیلئے انہوں نے ہماری سادھی اس بحثی زکر دی اگر اس سوائے ہم بینوت کے ساتھ بھاگ گئے ہوتے نا سر تو صرف اتنا پشتاوہ ہوتا کہ ہم نے اپنے ماں باپ کا دل دکھائے کم سے کم این اوبت تو نہیں آتی ہمارے سر پر یہ خون تو نہیں ہوتا یہ کہ ہی خون ہے آپ کے سر پر اککہ کیونکہ گائب تو دو لوگ ہوئے ہیں اچھا آپ کی اس دردناک پریم کہانی کے بیچ وہ لٹی چوکھا والا کہاں سے آگیا اونکار گپتا ہم کیونک کے لٹی چوکھا کیونکہ یا خیلق ملتی ہے نام کیا ان کا منیشا جی منیشا جی ہلو منیشا جی نام ہے ہمارا ہم ہی سے پوچھ لیتے وہ پانوارے کو بیچ میں لانے کی کیا ضرورت تھی اب تو نہیں ہے نا وہ بیچ میں پیسے ہمارا نام امکار ہے خود ہی باتای رہے ہیں آپ کا نام بھی نا بلکل آپ کے جائز ہے نیٹھا یہاں کی نہیں لگتے آپ پتنا کے ہیں ایک دو دن کے لیے آئیں کچھ کام ٹری یہ پاس میں ہوتل ہے نا بکاس گری وہیں رکھیں ہیں ہمارے پتنا میں تو کیا ہے کہ ہم آدام سے بیٹھ کے کہیں بات کر سکتے ہیں اور آپ نے ایک رہ چلتے آدمی کے ساتھ بیٹھ کر آرام سے صرف باتیں کی وہ صرف رہ چلتے آدمی نہیں تھا سر بلکہ رہ چلتے لیچڑ آدمی تھا اس کی سکل پہ یہ بات لکھی تھی کیوں ہمارے ساتھ سونا چاہتا ہے بس اور آپ کو پیسہ چاہیے تھا جی نہیں ہم کو بھی پسند تھا بیچ بیچ میں مل لیتے تھے ایک دوسرے کو جسمانی خوشی دیتے تھے ایسے ہی جی ایسے ہی ہم اپنا جسم بیچتے نہیں ہیں سر زیادہ تر مردوں جیسا کچھ عورتوں کو بھی سوک ہو سکتا ہے لگ الگ رنگوں کا ہاں یہ حقیقت مر جات حجم نہیں کر پاتے اور آپ کو اپنی زندگی کی حقیقت حجم نہیں ہو رہی تھی پتی پر غصہ تھا وینود کے ساتھ رشتہ تھا اور ان دونوں کے بیچ آپ کے رنگوں کا کارماں تھا ہمارا دل کا رسطہ خالی بینوت کے ساتھ تھا سچا پیار پاکی سب تائم پاس سمجھ لیچے اور اسی تائم پاس میں آپ نے اومکار گپتا کو پسایا ہم نے اس کو نہیں پسایا سر درستر ہم اس کے چنگل میں پس گئے سالہ سردرد بن گیا تھا ہماری لیے دنیا کلا رہے ہم بے گو سرائے اور کونوں کام ہم نہیں ہی تیا تم کو سانسکرٹ میں کام کو وہی گہتے ہیں جو ہم کرتے ہیں ہم نہیں تم کرتے ہوں ہم خالی جھیلتے ہیں تم کو ارے جاؤ دیکھو صحیح کہہ رہے ہیں ہم کو نہ کچھ بوریے تو ہو ہو تو دلاد ہونا اپنے چیشی کوئی ہم کام چلا لیں گے ہمارے نا سرمیت دارد ہو رہا ہے یہ اپنا بڑتا بڑتا چوٹکولا سنا رہا بند کرو اپنے کو فری رکھنا کلا رہے ہیں بس ایسے دھمک جاتا تھا مانو جاگیر ہیں موس کی نا سنتا ہی نہیں تھا اور آپ تو بے بس تھی نا مطلب نا تو کہیں نہیں سکتی تھی رشتہ تو توڑ سکتی تھی اس سے رشتہ کرو گنڈیت تو ہوتا نہیں سر کی دو میں سے دو نکال دو بچا کا انڈا دو میں سے ایک تو نکالی دیا آپ نے دوسرا کہاں ہے اومکار گمتا کے ساتھ کیا کیا سر اس کی ایک ہی رٹ لگی رہ دی اپنی کوئی سہیلی دلا دو اپنی کوئی بہن دلا دو کوئی تو دلا دو مطلب بہت زیادہ پکانی لگیا تھا سا پریشان کر رکھا ہے سالا بندی کر دیتے کس کا بہو نا ہے ہے ایک پاگل پتناوالا پتناوالا پاگل ہے تمہر لیے پاگل سیکس کی لیے پاگل مل جیا تھا کبھی ہم بھی مل لیے چار چھے بار تب سے ناک میں دم کر رکھا ہے کہتا ہے تم نہیں تو کسی اور کو ملواؤ کھا سمجھتا ہے ہم کو روکوٹھے والے میرے میں کیا کام کھا کرتا ہے ریٹی چوکھا کا ریسٹورنٹ ہے کھوٹا ہے مارے پاس کافی بڑا آدمی ہے پیسہ بھی کافی خرچے کرتا ہے ریسٹورنٹ کے بجنے سے پھر تا پیسہ خوب پہتا ہو ہو سکتا تو بلالو ہاں اٹھوا لیتے تگڑی فروتی مل جائے گی چپ پھر کہہ چپ سچ کہہ رہے ہیں ڈر کے مارے جتنا مانگے ہیں دے دے گا 10-15 لاکھ تو دے ہی دے گا دودھ بھا سمجھے ہو جو اٹھنے اٹھوانے کی بات کر رہے ہو ہاں چپ چپ ہم تھوڑے اٹھائیں گے ہم ایک رنگداری والے گروپ کو جانتے ہیں با کہ دا پورا کام ہو کونٹیکٹ دے دے جائے بلالو ایک تیر سے دون رسانی ہو جائیں گے ہاں اندہ پریشانوں نہیں کرے گا اور تگڑا پیسہ مل جائے گا ہاں ہاں ہم تو کہتے ہیں بلوائی لو پاپا آپ کا فون بجرہ ہے ہلو منیش ہلو آواز نہیں آرہا ہے ہلو تیر ہوا تھا نا ہمارا کہ تم رات کے بعد گھر پہ فون نہیں کروگی ارے کیسے میں اس تو کیا ہوتا ابھی ہمارا بچہ اٹھا لیتا ہے ابھی بیوی اٹھا لیتی سمجھتی نہیں ہو اتنا ڈڑتے ہو تو کرتے کا ہے اومکار بھائی ساتھ تمہارے پاس تو کچھ ہے نہیں ڈرنے کے لیے بھائی بھائی کیا لگا رکھا ہے ہماری ایک بہن ہے ایسے تو دور کی ہے پر اب پاس ہے کیسی ہے ہم سے کئی سال چھوٹی اور کہیں زیادہ کرو تو فوٹو بے جو نا نا خدا کر دیکھ لو چاہو تو چکھ بھی لو کب کلڑاٹ توک تو یہی ہمارے پاس برسوں کس نے دیکھا تو کل صبح آ رہا ہوں میں آہا آجو اور سنو فون نہیں کرنا سیدھے چلے آنا ٹھیک ہے ہوس کا جال بچ گیا تھا لت لگا ہوا شکار پھس گیا تھا اور اب شکار نے اپنے جھوٹ کا جال بچانا شروع کر دیا اپنی پتنی کے سامنے فون پر بات کرنے کا ناٹک کیا پچھلی سات دفعہ جیسے اس بار بھی نالندہ والا جھوٹ بولا لیکن اس بار اومکار کو بھنک تک نہیں تھی کہ بیگو سرائے میں اس کی شامت اس کا انتظار کر رہی تھی اومکار گپٹا جی پتنوالے جی آپ مانیشا جی بھیجی تھی ہم کو وہ تو لڑکی بھیجنے والی تھی نا اے اسی جے باز تو لے جانے آئے ہیں آپ کو وہ کیوں نہیں آئی اب اتنا سندر لڑکی اگر روڑ پہ لائیں گے تو بوال نہ مچ جائے گا اے ارے ہم لیے چلتے ہیں آپ کو اس کے پاس آئیے اومکار گپٹا ایک ایسے سفر پر نکل پڑا تھا جہاں تقدیر نے بیچ راستے میں اپنا رخ بدل دیا کیا ہوا اومکار کے ساتھ اس فیروتی کی مانگ کا کیا ہوا ایک فون کال کے بعد سنناٹا کیوں چھا گیا جواب دیجئے بنوت نے اسے رنگداروں کے حوالے کر دیا اس کا موبائل لے لیا تھا ہم اسی دن اپنے پتی کو بنوت کے گھر لے گئے اس کے بعد اسی میں لگے رہے آپ نے اومکار گپٹا کو رنگداروں کے حوالے کر دیا اور اس کے بعد کیا ہوا آپ کو معلوم ہی نہیں جی ہم کو صحیح میں کچھ نہیں معلوم ہم تو رنگداروں سے بس بنوت بھائی کو ملوائے تھے کاؤں تھے رنگدار کاؤں سا گروہ اس کے سردار کا نام ہم کو نہیں معلوم ہم تیرے ساتھ کوئی سودا نہیں کریں گے ڈریکٹ آدھا کر دیں گے بول کہاں ہے اومکار گپٹا ان تینوں کے پاس ہے ہوگا سر ہم تو بس ان سے اومکار کا پھون لیے تھے اور ایک بار اس کی بی بی کو پھون کیے تھے پھر ہوتی کے دس لاکھ روپی ہے کے لیے پھر 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 سر وہاں سے دھیان ہی اٹھ گیا بیچے ہم مری صاحب لیے کہ سنجا کو ختم کرنا ہے تو ہم سر بھائی کا پلانی میں لگ گئے سر وہاں سے دھیان اٹھ گیا رنگدار بتائے نہیں لیکن پھر وہ دوبارہ پھون کیوں نہیں کیے پیسہ لینے کا ہی نہیں آیا یہ بڑی عجیب بات ہے یہ جو رنگدار ہوتے ہیں کسی شکار کو اپنے پاس اتنے سمیں تک رکھتے نہیں ہیں تبھی ہمیں ہمیں بہت ڈڈ لگ رہے ہیں ساکھ دیکھئے ہم لوگ پوری کوشش کریں امید کرتے ہیں دینانات اتول ارود ہے جلدی مل جائیں جب اس وقت دو رنگداری گینگ ڈیرہ ڈالے ہوں ہیں اور دونوں میں دینانات نام کے آدمی ہیں تو تھوڑا کنفوجن ہے وہ ہم دیکھ لیں گے تم خبر بلو یہاں ہائیوے کے پاس گنگا کنارہ نام کا ہوتل ہے خبر ملی ہے کہ کل بارہ بجے تک دونوں دینانات میں سے کوئی ایک کسی سے مال وصول نے آ رہا ہے اب آپ اج دیکھ لو کہ وہ آپ کا ہے یا دوسرے گروہ کا موسیقی 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 ہمارے سامنے والی ٹیبل پہ براؤن شرٹ ہسینے چھوٹ رہے ہیں بھئیہ کے لگتا یہی فیروتی لایا ہے جی ہاں پہنچ گئے جی ہم نے بھورے رنگ کی بھی ہمیچ بہنکتی جی لائے نا سر ٹارگٹ پہ ہمیں وہاں اس کا بھائی گھر پہنچے گا اور یہاں تم ہمارے حوالات میں پورا سچ نہیں اگلے پوری بندوق داگ دیں گے دے تلو لائن میں لگو جو گنا مننا بولو کون تھا اس میں ہی دینانات سر اپنا والا دین آنا تھے پٹنا والا اونکار گپتہ تھا تمہارے پاس چاہاں ہے یہ سوال تم تینوں کے لئے تھا زیادہ سوچو نہیں ہماری انگلی ٹرگر پر ہے دب گئی تو بھیجا یہاں مینو کارڈ بے ہوگا دب گئی تو بھیجا ہم کو ماف کر دو نمدنی ہم سے گلتی ہو گئی اپنے سٹیٹمنٹ میں اونکار نے قبول کیا کہ بزنس بڑھانا اور پرانچ کھولنا صرف ایک بہانہ تھا جو وہ اپنے رنگین شوق پورے کرنے کے لئے استعمال کر رہا تھا ونوت کشب اور اس کے دو ساتھیدار ترون اور حریش کو IPC کی دھارہ 302 کے تحت سنجے چندرہ کی ہتیا کے لئے دھارہ 34 کے تحت کومل انٹینشن کے لئے اور دھارہ 201 کے تحت سبوت مٹانے کے جرب میں گرفتار کر لیا گیا ہے رنگداروں کے اس گروہ پر کڈناپنگ اور دھمکی دینے کے لئے IPC کی دھارہ 364 لاغو کی گئی ہے اور ان پر پہلے کے کئی کیسز کے بھی مقد میں چلنے والے ہیں منیشہ چندرہ پر IPC کی دھارہ 302 مرڈر کے لئے اور دھارہ 34 کومل انٹینشن کے لئے لاغو کی گئی ہے کیس ابھی ٹرائل پر ہے اومکار گپتہ کے کڈناپنگ کیس کا سنجے چندرہ کے مرڈر کیس کے ساتھ کوئی لینہ دینا نہیں تھا بس ایک کومن کڑی تھی منیشہ چندرہ اس کیس میں پولس کے پاس کوئی سراغ نہیں تھا اور نہ ہی اس مسنگ کیس کے پیچھے کا مقصد سامنے آ رہا تھا لیکن اومکار نے جو اپنی پتنی سے چھوٹ گئے تھے اس کے آدھار پر ہی پولس نے اومکار کو بچا لیا لیکن افسوس کہ جانکاری ہوتے ہوئے بھی وہ سنجے چندرہ کو نہیں بچا پائے جال میں فسنے والے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کے لئے جال بچھایا گیا ہے پر اکثر ذرا سی بات ہوتی ہے کہ جب شکار کوئی غلط یا آنیتک راستہ چنتا ہے تو وہ راستہ اپنے آپ میں ایک جال بن جاتا ہے اور شکار کو پوری طرح سے اپنے لپیٹے میں لے لیتا ہے جیسا کہ اومکار گپتہ کے کیس میں ہوا شکروبار کو رات سالے دس بجے تب تک سرکشت رہیں اور دیکھتے رہیں Crime Patrol سترک سبک ایک کو سیکھ ہم سب کو جیہن موسیقی